فوج بھی میری ملک بھی میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمینار میں جہاں چیپ جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیپ جسٹس آتر مینولا کا خیطاب تھا وہیں مطی اللہ جان نے بھی اس تقریب سے خیطاب کیا اپنے خیطاب میں بلے کا نشان چھینے پر مطی اللہ جان نے چیپ جسٹس کے سامنے انہیں تنقید کا نشانہ بنا ڈالا ناظرین سینئر صحافی مطی اللہ جان پی ٹی آئی کی آواز بن گئی اس تقریب کے دوران ان کا مائک کیوں بند کیا گیا آپ پہلے یہ ویڈیو ملائسہ فرمائیں کبھی آتی ہے آواز کبھی نہیں آتی ہے آبی جاتی ہے سمجھ نہیں آتی سمجھ آبی جائے تو پھر اس پر کچھ ہوتا نہیں تو مختلف قسم کے عدوار کوٹ رپورٹرز کو دیکھنے پڑے اور ہم نے بطور رپورٹرز جو ایک چیز مطمئن نظر تھی بطور سپریم کوٹ رپورٹرز میں آپ کو بتاؤں کہ میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ سپریم کوٹ آف پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نمبر ون لاؤ کالیج ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہمیں ریئر ٹائم میں ریئر ایشیوز کے اوپر ریئر لائرز کو سننے کا موقع ملتا ہے اور پھر ہم ایک آئی ویٹنس ہوتے ہیں اس تاریخ کے جو ہماری نظروں کے سامنے بن رہی ہوتی ہے یا جس کو ہم خود بطور فرسٹ اڈرافٹسمن آف تہ ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہترین لاؤ کالیج پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ وہ لاؤ کالیج ہے جہاں پہ صرف آپ کو بڑے وکیلوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا بڑے ججوں کو سننے کا موقع ملتا ہے آپ کو بڑے سیاستدانوں کو سننے کا موقع ملتا ہے فارچنٹلی اور انفارچنٹلی بڑے بڑے سیاستدانوں کو یہاں پیش بھی ہونا پڑا یہاں بلایا بھی گیا یہاں لٹکایا بھی گیا یہاں نکالا بھی گیا یہاں بحال بھی کیا گیا تو یہ ایک قسم کا بہت ہی ایک آئیڈیل ایڈوکیشنل انسٹیوشن بھی ہے نہ صرف کورٹ رپورٹرز کے لیے بلکہ ہر اس شہنی کے لیے جو کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھتا ہے جو کورٹ کی پروسیڈنگز کو ٹیلیویجن یا اخبارات میں فالو کرتا ہے اچھا اب میں ڈیریکٹلی اگر ٹاپک کی طرف آؤں کہ کورٹ رپورٹرز جو ہیں اور خاص طور پر سپریم کورٹ رپورٹرز وہ ڈیماؤکریسی کو کیسے سٹنھن کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ جو جنرلزم ہے یا کورٹ رپورٹنگ ہے اس کا واحد مقصد پبلک انٹرس تو ڈیفینیٹلی ہے اس کا واحد مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ایزا کورٹ رپورٹر ہیز دی وچمن ہیز دی جس کو کیا کہتے ہیں وچ گارڈ آف ڈیماؤکریسی بکاوز ڈیماؤکریسی ہوگی تو پھر جنرلزم بھی ہوگی تمام فنڈیمٹرل رائٹس بھی اویلیبل ہوں گے اور وائز سپریم کورٹ بکاوز سپریم کورٹ is دی کورٹ آف لاسٹ رزارٹ یہاں پہ اگر فیصلے ہو گئی ایک بار تو پھر ان کے اثرات ہمیں نسلوں تک فیس کرنے پڑتے ہیں تو یہ وہ کوٹ آف لاسٹ رزارٹ ہے کہ جہاں پہ اگر سپریم کورٹ کا ریپورٹر وہ صرف فر صرف ایک ڈی ایس پی یا ایس وچو کی طرح قانون کے پر عمل درامت یا قانون کی تشریح کے اوپر انحصار کرتے ہوئے لوگوں کے حوالے سے ریپورٹنگ کرتا ہیں تو وہ کافی نہیں ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا ریپورٹر ان دونوں کی سب سے پہلی ترجیح آئین پاکستان ہونا چاہیے اور آئین کے اندر دیئے گئے بنیادی حقوق ہونے چاہیے انفرچنٹلی ہمارا ڈیفرنٹ رول ہے سپریم کورٹ میں ایک تو حقائق کو بیان کرنا وہ حقائق جو ایک ریپورٹر دیکھتا ہے انفرچنٹلی اب لائیٹ ٹیلیکاس کے ذریعے لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر دوسرا ان حقائق کو اس طریقے سے اور اس ترتیب سے بیان کرنا کورٹ آف پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو حقائق بتانے کے بعد ان کو یہ سمجھانا بھی کہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے آج ہم جنس حالت میں ہیں یا جنس مرحلے میں ہیں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے تو سپریم کورٹ کا جو ریپورٹر ہے اگر وہ آئین اور آئینی حقوق کو ترجیح نہیں دے گا تو پھر ہوگا کیا وہی جیسے کہ عونربل جرد جسس عطب نیلا نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں ذلفکار علی بھٹو کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت بھی قانون پہ عمض رامد ہو رہا تھا اس وقت بھی قانون کے تحت شواہد پیش ہو رہے تھے اس وقت بھی ججز بڑے سخت سوال جواب کر رہے تھے ذلفکار علی بھٹو کے وقلہ سے اور ریل ٹائم میں ان وقلہ کے جو دلائل تھے یا ان کے جو شواہد تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہے تھیں آج بھی سپریم کورٹ کو کچھ ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے اور سپریم کورٹ کے ریپورٹرز کو بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے آج بھی قانون پہ عمل درامت کی بات ہو رہی ہے اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت قانون کو فالو نہیں کرتی تو اس کے لیے وہ سزا مقرر ہوگی جو شاید کسی اور سیاسی جماعت پہ آج تک اس سیاسی جماعت آج آج بھی اسی طرح قانون پہ عمل درامت ہو رہا ہے جس طرح جس طرح جنرل زیولک کے دور میں قانون پہ عمل درامت ہوتا رہا ہے جس طرح فیلد مارشل ایوب خان کے دور میں قانون پہ عمل درامت ہوتا رہا ہے جس طرح جنرل مشرف کے دور میں قانون پہ عمل درامت ہوتا رہا ہے آج بھی قانون کے مطابق جو ہیں شوائد اکٹھے کیے جا رہے ہیں فیکٹس کو سامنے لائے جا رہا ہے مگر ایس ا science کوٹ میں میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو ہم نے آئین میں دیئے گئے آئینی بنیادی آئینی حقوق کو بھی نترانداز نہیں کرنا اب جو سپریم کورٹ اپ پاکستان ہے بطور کورٹ رپورٹر ہم نے اس کو مختلف ضعویوں سے رپورٹ کیا کیونکہ اگر آپ پچیس چھبیس سال ایک عدالت کو کور کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بطور وکیل بھی جانتے ہیں بطور جج بھی جانتے ہیں اور پھر ان کے پہلے کیا ان کی رائے ہوتی تھی مختلف معاملات پہ اور بطور جج ان کی کیا رائے ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہوتے ہیں اور پھر آپ ملک کے عمومی جو ایک سیاسی صورتحال ہوتی ہے اور جو سٹیٹ اپ ڈیموکریسی ہوتی ہے آپ اس سے بھی آگاہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ابھی بھی ایسے موزد جد سائبان موجود ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انہی عدالتوں میں ایسے جد سائبان موجود ہیں کہ جو شاید بنیادی انسانی حقوق سے ہٹ کے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی حقوق کو ترجیح دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں اگر آزاد عدلیہ ہے تو یہاں پہ ایک آزاد خود مختار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو کسی کے نہ تو کنٹرول میں ہے اور نہ کہنے میں آتی ہے تو ان تمام اناثر کو مدنظر رکھ کے ہی سپریم کورٹ کے ریپورٹرز نے ججوں کے دیئے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کے دیئے گئے فیصلوں کو نہ صرف ریپورٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے جس طرح کبھی کبھی سیاستدان کی زبان فیصل جاتی ہیں ججز کی زبان بھی فیصل جاتی ہیں جس طریقے سے اسی طرح صحافیوں کی زبان بھی فیصل سکتی ہیں تو اس لیے یہ درست بات کی گئی موزز جسس عطمن اللہ صاحب کی طرف سے کہ تنقید سے نہیں گھمرانا چاہیے ہر قسم کی تنقید ہوتی ہے خاص طور پہ جب آپ نے یہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ نہیں لیں گے تو اس کے بعد میرے خیال میں تنقید جیسے بھی الفاظ پر مبنی ہو جس قسم کی بھی ہو تو اس کو پھر بردارش کرنا اور اس کا دباؤ نہ لینا یہ آپ کا آئینی فریضہ بھی ہو جاتا ہے مزید میں یہ کہوں گا کہ جو لائیو رپورٹنگ اب ٹیلیویجن کی شروع ہوئی ہے اس سے کوٹ رپورٹنگ کو نئے چیلنجز فیس کرنے پا رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ کوٹ رپورٹرز کی ضرورت نہیں ہے ہم تو خود براہ راست سب چیزیں سن لیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اپنے رپورٹرز کی چیلنجز کی بات کروں میرے خیال میں ناظرین جیسا کہ آپ نے سپیچ میں سنا کہ ماتیولہ جان کا کہنا تھا کہ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت قانون کو فالو نہیں کرے گی تو اس سے وہ سزا ملے گی جو آج تک کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں ملی ان کا مزید کہنا تھا کہ آج بھی قانون پہ اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے جیسے زیاؤلک اور مشرف کے زمانے میں ہوتا تھا ناظرین ماتیولہ جان نے اسی تقریب کے دوران مزید کا آکے سپریم کورٹ پاکستان کی لائیو کاسٹ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ عوام کو ججوں کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے دباؤں میں ہیں اور ناظرین اس لائیو پروڈکاست سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا حمایت جابتہ وکیل کتنی تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں کھڑا ہے ناظرین اسی تقریب کے دوران ماتیولہ جان کا مائک کئی بار بند ہوتا رہا لیکن جب مائک بار بار بند ہوتا رہا تو ماتیولہ جان جو بات کر رہے تھے انہوں نے اس بات کو ہی تبدیل کر دیا اور اپنی تقریب کو ادورہ چھوڑ کر چلے گئے ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کومنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ